خیبر پختنخوا کے علاقے نوشہرہ میں بہن بھائی نے شادی رچالی ماں کی مدیعت میں دونوں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق خیبر پختنخوا کے علاقے نوشہرہ کے علاقے رسال پر میں شرمناک واقعے نے ہر کسی کو انگوشتے بنددہ کر کے رکھ دیا ہے جہاں بہن اور بھائی نے آپس میں شادی رچالی ہے رسال پل کے علاقے کوترپان میں بہن نے بھائی سے شادی کی ہے دونوں بہن بھائیوں کے خلاف ماں کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ سروت ولد سکندر حیات نے اپنے بھائی ساکب ولد سکندر حیات سے شادی رچائی ہے دونوں بہن بھائی کی والدہ الگ الگ ہیں جبکہ باپ ایک ہی ہے تو چہری میں دونوں کو پیش کیا گیا تو اس موقع پر ایک شخص نے لڑکی سرد سے سوال کیا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ غیر اسلامی فعل ہے اور ایسا نکاح جائز نہیں کیا تمہیں ایسا کرنے پر پشمانی نہیں ہوئی جس پر سروتنامی یہ لڑکی آنکھیں جھکائے مختلف ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں لیکن ایک سوال پوچھا گیا ہے اور ایک فتوہ پوچھا گیا ہے سوال یہ ہے کہ ایک لڑکے نے ماں اور بیٹی دونوں سے زنا کیا کیا وہ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے ماں بیٹی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہوا کیا نکاح ہوگا کیونکہ لڑکا لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لڑکا لڑکی کی ماں کے چچا کا بیٹا ہے کیا لڑکا اسے بہن بول سکتا ہے کچھ شیطانی معاملہ تھا شاید کیونکہ وہ اپنی چچیری بہن سے بہت محبت کرتا ہے کیا بینہ شیطان کے بہکا ہے ایسا وہ غلط کر سکتا تھا یہاں پر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اور اس کی بیٹی سے زنا کر لیا تو یہ شخص نہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ اس کی کسی بیٹی یا پوتی سے ماں بیٹی دونوں کے اصول و فروغ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اگرچہ ماں بیٹی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اس کی ماں یا بیٹی کے ساتھ بھی زنا کاری کی ہے دوسری بات جب لڑکی کی ماں لڑکے کی چچہزاد بہن ہے اور وہ اس کا چچہزاد بھائی وہ صرف زین سازی اور ملمہ سازی وغیرہ کرتا ہے باقی انسان کوئی گناہ شیطان کے بہکانے کی صورت میں بھی اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے اس لیے شیطان کے بہکاوے میں جو گناہ کیا جائے آدمی اس کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس سے پہلے بھی چندے خبریں ایسی ہی آئی سی سامنے جس میں مختلف قسم کے ایسے رجحانات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا فیصلہ بات کی یہ خبر تھی ستمبر دوزار سولہ میں یہ بات سامنے آئی کہ باپ نے بارہ سالہ سوتیلی بیٹی سے شادی کی ہے اور سوتیلی بیٹی سے شادی کی کوشش کو بعد میں ناکام بنا دیا گیا زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان سوتیلے باپ کی بارہ سالہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کام نیاب نہ ہوئی تو زبردستی نکاح پڑھانے کی کوشش کی گئی جسے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے بارہ سالہ بیٹی کنزہ کو بازیاب کرا کے ملزم کو گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد بیوی ریحانہ کوسر دن شہر شویب کی خوب دھلائی کی جبکہ کنزہ نے بھی اپنے سوتیلے باپ کو تھپڑ رسید کیے عدالت نے ملزم کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے نیجی ٹی وی اے آروائی کے مطابق فیصلہ باد میں پولیس نے بارہ سالہ سوتیلی بیٹی سے اکتالیس سالہ سوتیلے باپ کی شادی کی کوشش کو ناکام بنا کر ملزم کو گرفتار کر لیا شویب نامی ملزم نے وزیر آباد کی ریحانہ کوسر کے ساتھ تیسری شادی کی جبکہ ریحانہ کوسر کی یہ دوسری شادی تھی اور پہلے خوابن سے اس کی ایک بارہ سالہ بیٹی کنزہ بھی ہے شویب اور ریحانہ کوسر شادی کے بعد وزیر آباد سے اگر فیصلہ باد میں اسلام نگر میں رہائش پذیر تھے شویب نے اپنی سوتیلی بیٹی بارہ سالہ کنزہ کے ساتھ چند روز قبل بد اخلاقی کی کوشش کی لیکن مضامت پر اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور چند دن بعد ہی زبردستی نکاح کی تیاری بھی کر لی تہاں میں اسی دوران کنزہ کی والدہ یعنی شویب کی تیسری بیوی ریحانہ کوسر نے پولیس کو آگاہ کر دیا جس نے چھاپا مار کر بچی کو بازیاب کر کے ملزم شویب کو گرفتار کر لیا پولیس نے شویب کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جس پر عدالت نے تھانہ سے والا ان پولیس کو کاروائی کرنے کا حکم دے دیا یہ کوئی پہلا اور آخری واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں اور ایسے واقعات تھے جن کو کسی بھی طور پر بھلایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اگنور کیا جا سکتا ہے دسمبر دوزر سترہ میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہریپور میں سوتیل باپ نے انسانیت سے اس فیل کرتے ہوئے سوتیلی بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا تھا بیوی کی شکاعت پر پولیس نے مقدمہ تو دلچ کیا لیکن ملزم کو گرفتار کرنے سے وہ گھریش کرتی رہی سماجی اقدار ہوں یا مذہبی اقدار ہوں یہ تمام تر اقدار جتنے بھی معاملات ہیں انسانوں کو کسی عدت تک بعض معاملات کا پابند کرتی ہیں ہریپور میں انسانیت سرما گئی جب ماں بیٹی بیعک وقت ایک ہی شخص کے نکاح میں سوتیلی باپ نے بیٹی کو اقوا کر کے زبردستی نکاح کر لیا تھا اس قسم کی اور بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں امریکی پولیس نے ایک 62 سالہ شخص کو حراست میں لیا جس پر سوتیلی بیٹی کے ساتھ جنسی اور اخلاقی جرائے میں ملوث ہونے کے سنگین الجامات آئید کیے گئے میڈیا میں آنے کے بعد اس واقعے نے امریکی معاشرے کو بھی حرا کر رکھ دیا الاربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق امریکی ریاست اقلاہما سے تعلق رکھنے والے 62 سالہ ہنری میشل بیٹ پر الزام ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے صاحب کا شوہر سے ایک بیٹی کو مسلسل 20 سال تک گھر پر یہ غمال بنائے رکھا اس دران اس کے ساتھ زبردستی بار بار جن سے تعلق قائم کرتا اور اس قسمت ریزی کا مرتقب ہوتا رہا جس کے نتیجے میں اس لڑکی سے اس کے نو بچے بھی ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہنری بیٹ کے گھر پر یہ غمال لڑکی کو 19 سال گزر گئے ہیں فاکس نیوز کی ریپورٹ کے مطابق گرفتار ملزم نے پولیس کے سامنے دوران تفتیش اطراف کیا کہ اس نے اپنی بیوی کی یعنی صاحب کا شوہر سے بیٹی کو اس وقت اقواں کر کے گھر پر پابند کر دیا تھا جب اس لڑکی کی عمر صرف 11 سال تھی اس کے بعد وہ مسلسل اس کی اسمت ریزی کرتا اور اس پر جسمانی اور جنسی تشدد کیا کرتا ہنری کے دوسری بیویوں سے بھی کئی بچے ہیں تاہم گھر پر جبرستی قید کی گئی روز علین ماغینیس دوسری بیویوں کی نسبت میں عمر میں سب سے چھوٹی ہے وکلا ہوا کہ وکلا کا کہنا ہے کہ ملزم نے ماغینیس کو نہ صرف غیر قانونی طور پر اقواہ کے بعد گھر پر قید کیا بلکہ اس پر جسمانی اور جنسی تشدد کرتا رہا اس کا گلہ گھونٹا چاکو سے زخمی کرتا اور بیس بال کے بیٹ سے مارتا جس کے نتیجے میں وہ کئی بار ہوش و آواز تکھو بیٹھی وہ اب تک اس بدبخت کے گھر میں قیدی کی طور پر رہی اس دران اس نے متعدد بار فرار کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہی تفتیش کاروں کے مطابق ماغینیس کو اقلاہما ریاست میں اوٹیو نامی ایک سکول سے انیس سو ستانوے میں اقواہ کیا گیا لڑکی کی والدہ بھی ہنری ہیٹ کی بچلوکی کی وجہ سے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی ایبی آئے کے تفتیش کاروں کے مطابق ماغینیس کو ہنری نے اپنے گھر میں رکھا اور اس وقت اس کے عمر صرف گیارہ سال تھی ملجم اس لڑکی کو لے کر امریکہ کے مختلف شہروں میں گھومتا رہا بلاخر وہ میکسیکو پہنچا جاؤں اس نے وہاں اسے قید کر لیا تہم وہاں وہ اسے یہ دھوکہ دیتا رہا کہ وہ اپنے آبائی علاقے میں ہے جون دوزر سولہ کو ماغینیس نے تینتی سال کے عمر میں اپنے آٹھ بچوں کے عمرہ میکسیکو سے فرار کی کوشش کی اس نے طویل عرصے میکسیکو میں سوتیل باپ کے بینائے ایک خیمے میں قیدی کے طور پر گزارے عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ماغینیس اپنے بچوں کے عمرہ امریکہ آنے میں کامیاب ہو گئی امریکی جیتے پیپل سے بات کرتے ہوئے متاثرہ خاتون نے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بچنے کا واحد راستہ فرار ہے اگر وہ فرار نہیں ہوتی تو اس کا انجام موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا اس کا خینا تھا کہ وہ بچوں کو اس شخص کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جب وہ امریکہ میں لاپتہ افراد کے قومی مرکز سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوئی اور اسے غیر معمولی راحت اور سکون ملا تو اس نے اپنے مجرم سوتیلے باپ پر جنسی تشدد جسمانی ازارسانی سمیت کئی دوسرے الزامات بھی آگ کیے ملزم کے خلاف عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات میں کہا گیا کہ ہینری بیٹ مغوی لڑکی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا ہے میکسیکوں میں اس کے جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ گہرے تعلقات تھے اور روز علین واگینیز کو امریکہ فرار کرانے میں مدد کرانے والوں کو بھی اس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دی اس سے پہلے مخلف قسم کے ایسے ہی واقعات آتے رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں تمام تر معاملات کا جائزہ لیے بغیر تمام تر باتیں ریپورٹس کی جاتی رہی ہیں لیکن یہ تمام تر معاملات کسی حد تک بہتر نظر آتے ہیں یعنی ان میں شچائی نظر آتی ہے کہ یہ واقعات رونما پذیر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور اگر رونما پذیر ہوئے تو کن جگہوں پر یہ واقعات رونما پذیر ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جبلت سے اپنے فطرت سے اس حد تک کیسے گر سکتا ہے کہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا جائے یا اپنی ہی بیٹی کے ساتھ بیڈ شیئر کر لیا جائے اور اپنی ہی بیٹی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہے چاہے وہ سوتھیلی ہو یا کچھ اور معاملہ ہو دیکھنا یہ ہے کہ ادارے اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ بنیادی اخلاقیاتی ضرورت کو کون پورا کرے گا اور کون اس معاشرے میں کلنا بہت مشکل ہے سو تیلے باپ کے ہاتھوں اس بیس سال تک یہ رغمار رہنے والی لڑکی جو نو بچوں کی ماں بن گئی اس کی زندگی کا کیا ہوا وہ زندگی کس طرح سے گزار رہی تھی اب وہ زندگی کس طرح سے گزارے گی اور دوسری جانب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان ماں کا کیا ہوتا ہے جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کو وہ لوگ درندگی کا نشانہ بناتے رہتے ہیں جب ماں ان کے عقد میں آ چکی ہوتی ہے یعنی یہ تمام تر باتیں دل دہلا دینے والی باتیں ہیں اور ان باتوں کو آپ تک پہنچانے میں بھی بہت سارے دکھ اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی ہمیت گوارہ نہیں کرتی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ کسی بھی ایسے ٹاپک پر بات کی جائے لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات کرنا بھی ضروری تھی اور اپنے اس دکھ کو آپ لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری تھا آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ اپنے آئید گرد ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی معاملے میں اگر عورت ذات کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے یا اسے درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو تمام تر احتیاطوں کو اور تمام تر چیزوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اس عورت کی مدد کی جائے اور سیکیورٹی اداروں کو بھی معلومات فراہم کی جائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو